بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن وید مومنہ اور میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ایک نئی ریسپک کے ساتھ جو ہے خشخاش بہت ہی مزیدار تو چلیے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف یہاں پر میں ایک پا خشخاش لوں گی جس کو اچھے سے دھولیں گے تاکہ مٹی نکل جائے اچھے سے اور ون ٹیبل سپون نمک لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون پیسیوی مٹچے لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی لیں گے اور یہاں پر تین پاؤں جو ہے ہم نے پیاز لینی ہے پیاز اس میں بہت زیادہ ڈلے گی اور ہرے مسالے میں ہم ہرہ دھنیا لیں گے اور ہری مٹچے لیں گے ہری مٹچے چار پانچ لیں گے تو چلے چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف اچھے جی اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے خشکاش بہت اچھے طریقے سے دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹی بہت موجود ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ہلا ہلا کے واش کیا جاتا ہے مٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ذرا سے بھی مٹی رہ گئی تو آپ کی خشکاش ساری محنت برباد ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے دھو لینا ہے اس پروسیزر سے ہم ساری خشکاش دھو لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کی مٹی نکال لی تھی پانی بھی بہت صاف ہے اور اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم تھوڑی تھوڑا کر کے خشکاش کو گرائنڈ کر لیں گے یہ میں تھوڑی سی اور اس میں اٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے پہلے تو سل میں پسی جاتی تھی لیکن اب تو خیر تیکنالوجی بہت آگئی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گے دیکھیں آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھنا ہے جیسے آپ کو نرم نرم سا فیل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوگی اور اگر نہیں تو اس میں دانا دانا سا فیل ہوگا اس کو اچھے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھا جب تک میں گرائنڈ کر رہی ہوں آپ تیز میرے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے کافی دیر تک اس کو گرائنڈ کی ہے تاکہ اس کے اندر جو دانا موجود ہے وہ دانا فیل نہ ہو تو یہ گرائنڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح فارم کی صورت میں آئے گی خشکاش یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ وائٹس آ جائے گا یہ اس طرح سے ہم نے ساری خشکاش کو گرائنڈ کر لینا ہے جی تو اب ہم لے لیں گے پتیلے میں آئل آپ کوئی سبھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر سرسو کا استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پر آئل لیں گے اور آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنی تین پاو پیاز پیاز اس میں بہت زیادہ یوز ہوگی جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہاں پر ہم نے ایک پاو خشکاش میں تین پاو پیاز کا استعمال کی ہے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکل لائٹ سا کلر دینا ہے جس طرح نرم ہو جاتی ہے پیاز اس طرح کرنا ہے براؤن کلر نہیں دینا تو یہ اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل لائٹ لائٹ سا کلر ہو نرم ہو جاتی ہے پیاز پک جاتی ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ ساری پیاز جتنی بھی پیاز ہے اس کو ہم لوگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور جب ہم خشکاش کو تھوڑا مسالے ڈال کے بھون لیں گے پھر اس کے اندر یہ پیاز ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ساری پیاز نکل آئی ہے اب جو آل بچا تھا اس کے اندر جو ہم نے خشکاش کو گرائنڈ کیا تھا اچھے سے پیس لیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے پسی ہوئے مرچے تو ہاف چمچ میں یہاں پر پسی ہوئے مرچوں کا استعمال کر رہی ہوں مرچے زیادہ استعمال نہیں کرنی بس بالکل ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی حلدی استعمال کروں گی میں حلدی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور ون ٹیبل سپون میں یہاں پر نمک استعمال کروں گی آپ حضب زورت استعمال کیجئے یہ ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا یہ بس تین مسالے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے اس کے اندر جو پانی ہوگا اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے بھنائی بہت اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے کیونکہ خشکاش کا مین کام ہی بھنائی ہے اگر اس کی بھنائی اچھے سے ہوگی تب ہی اس کا ٹیسٹ نکلے گا تو یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کے اندر بس ہم نے چمت چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگے گا تو اچھے طریقے سے ہم اس کے پانی کو خوشک کر لیں گے چمت چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے پتیلی پہ نہ لگے مین کام سے فرسیف اس کی بھنائی ہے کوئی مسالے زیادہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جی تو اب اس پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے جو پیاز ہم نے فرائی کی تھی اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس پیاز کو بھی اس خشکاش کے ساتھ بھنائی کریں گے تھوڑا سا پانی ہم نے ایڈ کر دی ہے تاکہ اگر نیچے خشکاش لگ رہی ہو تو وہ نیچے نہ لگے جلے نہ ہماری خشکاش بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور بلکل لو فلیم میں ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو بھنائی کرنی ہے یہ دکھے پیاز بھی ہماری اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرہ مسالہ ہری مرچے ڈالیں گے یہ میں نے چار پانچ اس میں ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے دال کے بھی ہم نے تھوڑا دی اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ جو ہری مرچوں کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے تو یہ اچھے طریقے سے ہم ہری مرچوں کے ساتھ بھی اس کی بھنائی کریں گے ہرہ دھنیا کے ساتھ بلکل کوئی مسالے نہیں ہیں تھوڑے سے گھر کے ہی سارے انگریڈنٹس ہیں اور انہی سے ہم نے خشکاش ریڈی کرنی ہے بس محنت اتنی ہے کہ اس کی بھنائی آپ نے اس کے سر پہ گھڑے ہو کے کرنی ہے نہیں تو یہ ساری نیچے سے لگ سکتی ہے جل سکتی ہے تو بلکل لو فلیم میں ہم نے بس اس کی بھنائی کرنی ہے تقریبا ہماری جو خشکاش ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں خشکاش بہت اچھی طریقے سے بھن چکی ہے اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے تو یہ ہو گئی ہماری خشکاش ریڈی بہت ہی مزیدار اور بہت سمپل سی ریسپی جی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے میری نیکسٹ ریسپی کا انتظار کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ